السلام علیکم میں ہوں زیشان گنی اور آپ لوگ ہدایت چینل دیکھ رہے ہوں ہم آجے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا ہم بندروں کے اولاد ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹاپک میرے ذہن میں کیوں آیا کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کو کچھ لوگ تھیوری آف ایولوشن پر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو چلیئے ان آیات کا مطالع کرتے ہیں بسم اللہ امان الرحیم اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتہ کے دن میں تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ زلیل بندر پھر ہم نے اس واقعہ کو یا بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا یا ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے یعنی اس زمانے کے لوگ اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے اور ایک نصیحت اور سبق آموجی کی بات بنا دیا اہلِ تقویٰ کیلئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آیت تھیوری آف ایولوشن پر دلیل کے طور پر پیش کر سکتی ہے؟ جی نہیں وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم واقعہ سب کی ہسٹری کو پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جن لوگوں پر جن لوگوں نے سب کی اخلاف عرضی کی تھی ایک ہیلے کے تقیے اللہ تعالی نے عداد کے طور پر ان کے چہروں کو بندر جیسے بنا دیا تھے لیکن ان کے ذہن اور احساسات بلکل انسانوں جیسے ہی تھے ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے ہی تھے اور تین دن بعد ان سب کو ہلاک کر گیا گیا تھا تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس آیت کو جنرل تھیوری آف ایولوشن کے سپورٹ میں پیش کر سکتے ہیں؟ شاید کر سکتے ہوں لیکن اس آیت کو ایولوشن آف ایپس انٹو ہیومنز کی تھیوری کے سپورٹ پر تو کسی صورت بھی پیش نہیں کیا جا اب تک کے لیے اتنا ہی اس جیسے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہدایت